بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارت کے موپر بڑا تھپڑ رسی ترکی نے بھارت کو اپنے جدید ڈرونز دینے سے انکار کر دیا ترکی نے پاکستان اور چین سے اپنی دوستین ابھاتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے ساتھ جدید ڈرونز کی ڈیل کینسل کر دی جبکہ دوسری جانب بھارت پاکستان اور چین کی جدید ڈرون ٹیکنالوجی سے خوف زدہ ہو کر اسرائیل اور امریکہ کے قدموں میں جا گیا بھارت نے اسرائیل کے ساتھ دو سو ملین ڈالر مالیت کے ڈرونز خریدنے کا معایدہ کر لیا جبکہ امریکہ کی جانب سے بھی بھارت کو سخت شرائط پر جدید ڈرونز دیے جانے کا امکان بھارت ترکی سے جدید ڈرونز کیوں حاصل کرنا چاہتا تھا اور کیا اسرائیلی اور امریکی ڈرونز پاکستان اور چین کی جدید ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر سکیں گے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان لڑی جانے والی جنگ میں آزربائیجان کی جانب سے ڈرونز کے موثر استعمال نے دنیا بھر کے جنگی ماہرین کی توجہ ڈرونز کے اس نئے اور فیصلہ کن کردار کی جانب مبزول کروا دی ہے آزربائیجان کے ڈرونز نے جس انداز میں آرمینیا کے ٹینکوں اور توپ خانے کو موثر انداز میں نشانہ بنایا ہے اس کی تصاویر دنیا بھر میں شائع کی گئی ہیں جن میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ آزربائیجان کے ڈرونز نے کس طرح انہیں تباہ کیا ڈرونز کے اس فیصلہ کن کردار کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا قطن مشکل نہیں کہ جدید دور کی جنگوں کی نیچر اب تبدیل ہو گئی ہے اور مستقبل کی جنگوں میں مسلحہ اور حملہ آور ڈرونز ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن کردار ادا کریں گے ناظرین اکرام بری فوج کے میکنائیڈ دستوں کو پہلے فضائی حملوں کا سامنا تھا مگر اب حملہ آور مسلح ڈرونز نے ان کے لیے خطرات کو کئی گناہ بڑھا دیا ہے کیونکہ ان ڈرونز کا مختصر حجم تیز رفتاری اور اچانک حملوں نے میکنائیڈ دستوں کو انتہائی غیر محفوظ اور غیر محصر کر کے رکھ دیا ہے جس کے باعث چند عالمی ماہرین اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جدید جنگوں میں اب مین بیٹل ٹینکوں کا کردار سکڑ کر رہ گیا ہے اور ان کی افادیت وہ نہیں رہی جو گزشتہ ادوار میں ہوا کرتی تھی عالمی ماہرین میں اب ڈرون با مقابلہ مین بیٹل ٹینک ایک اہم اور حساس موضوع بن چکا ہے ناظرین اکرام بھارت نے آزربائی جان اور آرمینیا کی جنگ کے دوران آرمینیا کی کھل کر حمایت کی تھی اور آرمینیا کو آلٹری فائر کو تلاش کرنے والے ریڈار بھی فراہم کیے تھے وہ الگ بات ہے کہ بھارتی ساختہ یہ ریڈار بری طرح ناکام رہے واضح رہے کہ بھارت نے آرمینیا کو چالیس ملین ڈالرز کی مالیت کے دو عدد ریڈار فروخت کیے تھے مگر جنگ کے دوران یہ بھارتی ریڈار کوئی قابل ذکر کامیابی دکھانے میں ناکام رہے جس پر آرمینیا نے بھارت سے اتجاج کیا تھا ڈی آر ڈو کا تیار کردہ یہ ریڈار سسٹم دیگر مقامی طور پر تیار کیے جانے والے ہتھیاروں کی طرح مایوس کن ثابت ہوا بھارتی دفاعی منصوبہ سازوں نے آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان لڑی جانے والی اس جنگ میں ڈرونز کے انتہائی اہم کردار پر سخت نظر رکھی تھی اور اب بھارت بھی اس قسم کے ڈرونز کے حصول کے لیے انتہائی سجیدہ نظر آتا ہے اور بھارتی دفاعی منصوبہ ساز اس قسم کے ڈرونز کے حصول کے لیے سرگردہ ہیں ناظرین اکرام انڈین فضائیہ کے سابق چیف ائر مارشل راکیش کمار سنگھ بھدرویہ نے آزربائی جان اور آرمینیا جنگ اور اس میں ڈرونز کے کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈرونز دوران جنگ انٹیلیجنس اور سرویلنس معلومات کے حصول میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور جنگ کے دوران ان کا حملہ آور کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو کہ ہم نے آزربائی جان اور آرمینیا کے تصادم کے دوران دیکھا ناظرین اکرام بھارت نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ سے بھی مسلح اور غیر مسلح ڈرونز کی خریداری کے لیے مذاکرات کیے ہیں ٹرمپ نے اپنے دور سدارت میں بھارت کو آٹھ سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اڑنے والی ڈرون کی فروخت کی اجازت دی تھی اور اس زمن میں ٹرمپ نے ڈرون ایکسپورٹ کنٹرول کی شرائط کو بھی نظر انداز کیا تھا بھارت امریکہ سے تین ارب ڈالرز مالیت کے تین عدد جدید حملہ آور ایم کیو نائن بھی پری ڈیٹر ڈرونز خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے اس سے قبل بھارت اپنی نیوی کے لیے امریکہ سے دو عدد جدید امریکی ڈرونز حاصل کر چکا ہے جسے پری ڈیٹر بھی کہا جاتا ہے یہ ڈرونز صرف سرویلنس کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن بھارت کا اصل حدف امریکہ سے حملہ آور مسلح ڈرونز کا حصول ہے امریکہ نے فیلحال بھارت کو تیس عدد غیر مسلح سی گریڈین ایم کیو نائن ڈرونز فروخت کرنے کی اجازت دی ہے کیونکہ امریکہ بھارت کو حملہ آور ڈرونز کی فروخت میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے امریکہ کو خطشہ ہے کہ اگر اس نے بھارت کو اپنے یہ ڈرونز فروخت کر دیئے تو ان کی ٹیکنالوجی روس تک پہنچ سکتی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے ابھی تک اپنی یہ مسلح اور حملہ آور ڈرونز برطانیہ اور فرانس کو ہی فروخت کیے ہیں واضح رہے کہ ماضی میں امریکہ نے اپنے پری ڈیٹر حملہ آور ڈرونز پاکستان کو بھی فروخت کرنے سے انکار کیا تھا لیکن بعد میں پاکستان نے براک نامی حملہ آور ڈرون مقامی طور پر تیار کر لیا تھا اور اس ستمبر 2015 میں دہشت گردوں پر حملے میں بڑی کامیابی سے استعمال کیا گیا جس سے امریکہ سخت حیران ہوا بھارت نے اسرائیل کے ساتھ بھی دو سو ملین ڈالر کا معایدہ کیا جس کے عوض اسرائیل بھارت کو ڈرونز فراہم کرے گا ناظرین اکرام بھارت نے آرمینیا اور آزربائیجان کی جنگ سے سبق حاصل کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردگان اور ترک آرمی کے ساتھ بھی گفتگو کی تھی تاکہ وہ ترکی کے بنے ہوئے ڈرونز کو اپنی فوج کے لیے حاصل کر سکے لیکن بھارت کو ترک صدر اور ترک آرمی کی جانب سے واضح انکار کیا گیا اس انکاری کی بعد انڈین آرمی بھارتی فو حکومت پر مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ امریکہ سے پری ڈیٹر ایم کیو نائن اٹیک ڈرونز حاصل کرے کیونکہ پاکستان نے نہ صرف مقامی طور پر یہ اٹیک ڈرونز تیار کر لیا ہے بلکہ چین بھی پاکستان کو جدید ترین ڈرونز فراہم کر رہا ہے بھارت میں اس بات پر بھی سخت تشویش پائی جاتی ہے کہ پاکستان نے چین کے تابوں سے پچاس ادد جدید ترین ونگ لانگ ٹو قسم کے اٹیک ڈرونز بھی تیار کر کے پاکستان آرمی کے حوالے کر دی ہیں اور ان ڈرونز کی حملہ کرنے کی صلاحیت حیرت انگیز ہیں ایسا نہیں کہ امریکی سی گارڈین یا پری ڈیٹر بی ڈرونز کوئی معمولی قسم کے ڈرونز ہیں یہ ایک انتہائی عالی ٹیکنالوجی کے حامل سرویلنس ڈرون ہے ان میں جدید ترین میری ٹائم آٹومیٹک آئیڈنٹیفیکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ وائی ایس سونو بو بھی نصب ہے جس کی مدد سے یہ سمندر میں آپ دوزوں کی تلاش کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں سی گارڈ ایک اچھی انٹی سب میرین ڈرون ہے ناظرین اکرام جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ آرمینیا اور آزربائیجان کی جنگ میں ترکی سے مایوس کن رابطے کے بعد بھارت نے اسرائیل سے بھی ڈرون کی خریداریاں کی ہیں جس کی مالیت دو سو میرین ڈالرز کے لگ بگ ہے مشرقی لداف میں چین کے ساتھ سٹینڈ آف کے بعد بھارت نے اسرائیل سے ہیپرون قسم کے ڈرونز کی خریداری کا معایدہ کیا جبکہ بھارت اسرائیل کی تیکنیک کی مدد سے اپنے پاس موجود نوے ڈرونز کو مسلح ڈرونز میں تبدیل کیے جانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ مذاقرات کر رہا ہے لیکن اسرائیل کو بھی امریکہ کی طرح زمن میں کچھ تحفظات ہیں اسرائیل بھارت کو جاسوسی اور سروی لینس ڈرونز فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے بھارت نے مقامی طور پر تیار کیے جانے والے ڈرونز رستم ون کی ناکامی کے بعد اب رستم ٹو ڈرون ڈیویلپ کیے ہیں اور اسے مشرقی لداخ میں تائنات بھی کیا ہے مگر ان کی کارکردگی کوئی قابل ذکر نہیں ہے ناظرین اکرام پاکستان کے لیے چین کی مدد کے ساتھ ساتھ پاکستان کا دوست ملک ترکی پاکستان کی ہر معاملے میں مدد گار رہا ہے اور بھارت یہ جانتا ہے کہ پاکستان کو ترکی کسی وقت بھی اٹیک ڈرونز استعمال کرنے کے لیے دے سکتا ہے اور ان کاؤنٹر ڈرون کی صلاحیتیں بھارت میں استعمال کیے جانے والے ڈرونز کی نسبت کئی گناہ زیادہ ہیں کیونکہ آزربائی جان نے آرمینیا کو شکست دے کر ثابت کیا کہ ترکی کے بنے ہوئے ڈرونز سب سے بہترین ڈرونز ہیں مختصر یہ کہ ڈرونز کے میدان میں چین اور پاکستان بھارت سے کہیں آگے اور ایڈوانسٹ ہیں جبکہ بھارت ابھی تک اپنے ڈرونز کے خوابوں میں فنسا ہوا ہے اور اگر یہ فرض کر بھی لیا جائے کہ امریکہ یا کسی دیگر ذریعے سے بھارت اٹیک ڈرونز حاصل کر بھی لیتا ہے تو وہ پاکستان اور چین کو اپنے ڈرونز کے ذریعے آؤٹ کلاس نہیں کر سکتا